حضرت شبے کا ازالہ کچھ آج کل کے حالات کے حساب سے ہے اور وہ یوں ہیں کہ انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ جسے پرانے وقتوں میں انسان بہت سخت جان ہوا کرتا تھا پہاڑوں پر چڑھنا میلوں پیدل چلنا اور ترہ ترہ کے مجاہدے کرنا یہ ان کی روز مرز زندگی کا حصہ تھا لیکن اس وقت اسلام میں بھی ایسے جرائم جو تھے ان کی سزائیں بہت سخت ہوا کرتی تھیں یعنی ہاتھ کار دینا سنگسار کرنا کوڑے لگانا وغیرہ وغیرہ لیکن اب زمانہ کچھ تبدیل ہو گیا اب انسان بہت آرام طلب ہو گیا ہے اور ہماری ہمتوں میں اور طاقتوں میں بڑی کمی آ چکی ہے یعنی چند قدم چل لینے یا چند گھنٹے کام کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا یہ یہی کافی ہے آج کے لئے تو کیا ایسے محول میں اسلام کی وہی سخت سزائیں نافذ ہوں تو یہ کچھ غیر مناسب سے نہیں لگتا کہ آرام طلبی ہو گئی ہے تو سزائیں بھی شاید آسان ہو جائیں تو یہ انہوں نے پوچھا ہے فرمایے آپ کیا بتائیں گے انہوں کو تو بہت اچھا اگر ایسا ہوتا اس وقت اسلام عورت مرد میں بھی فرق کرتا کہ مرد کی ہاتھ کارتے عورت کی ایک انگلی کارتے جبکہ عورت کمزور ہے نا مرد کے مقابلے کم ہاتھ عورت کا بھی کٹتا برابر کا کٹتا کیوں وہاں اس وقت اسلام نے کیوں نہیں فرق کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ قائدہ غلط ہے کہ کمزور اور جو وہ طاقتور کا کسوٹی غلط ہے اگر یہ کسوٹی صحیح ہوتی تو اسلام اس وقت اس کا فرق کر لیتا اپنے زمانے میں جب مرد عورت کا توازن ہے بلکہ وہ تو قولی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبیلہ یہود میں ایک عورت نے چوری کی اور آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا تو لوگوں نے وویلہ کر دی ہے تو بڑی سردار کی بیٹی مالدار عورت ہے آپ نے کہا یہ تو قبیلہ یہود کی بیٹی ہے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اس کا بھی ہاتھ کٹتا تو نبی نے اس وقت اس زمانے میں بھی فرق نہیں کیا مرد عورت کا اگر یہ کسوٹی ہوتی تو پھر عورت کمزور ہے تو اس کا ہاتھ نہ کٹتا ہنگلی کٹتی مرد کا ہاتھ کٹتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ یہود کی جو سزا عورت کی بنائی وہ تو تورات میں سے نکالی معلومہ تورات انجیل میں بھی یہی سزا تھی عورت کی ہاتھ کٹنے کی تو ان مذہب نے بھی اس کا فرق نہیں رکھا کہ سقط جان ہے تو یہ سزا ہے کمزور جان ہے تو یہ سزا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر دوسری بات یہ کہ آج کے زمانے میں اگر جو چوری کرتا ہے وہ ویسی چوری نہ کرے جو اس زمانے میں ہوتی تھی تو ٹھیک ہے ہم اس کا ہاتھ نہیں کٹیں گے پہلے زمانے میں بھی لوگ مال چوری کرتے تھے مال نقضی کی شکل میں ہو یا اسباب کی شکل میں ہو سامان کی شکل میں ہو چوری کرتے تھے آج کا بندہ بھی وہی چوری کرتا ہے آج کون سو چوری تصوری ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو وہی چوری کرتا ہے جب اس وقت ہاتھ کٹتا ہے تو آج بھی ہاتھ ہی کٹے گا یا تو آج کا آدمی مال چوری نہ کرتا ہو کچھ اور چوری کرتا ہو تو اس کا مطلب ہے جب چوری ویسی کرتا ہے جیسے بلکہ ٹیکنیکلی اس وقت کا چور جتنی مہیند مشکل سا چوری کرتا تھا بچارہ وہ تو ڈیزرف کرتا تھوڑا سا اس کو دے دیا جائے وہ بچارہ نقب لگا رہا ہے کمندے پھینک رہا ہے اور اس پہ چڑ رہا ہے ایسے ہی دا بلکل اور اینٹے توڑ توڑ کے گھوس رہا ہے سرنگے نکال کے جا رہا ہے آج کا آدمی تو پھر ریلیکس چپ کر کے ایک اکاونٹ سے پیسے اس اکاونٹ میں اور ایک ٹی ٹی دکھائی روض ہاتھ کٹنے چاہیے پہلے والے کو کہنا چاہیے پہلے کدھری مشکل سے چوری کی ہے چلو یار ٹین پرس اس کو دے دو باقی تو یہ تو بالکل کامل سنت کے خلاف اور دوسری بات یہ اصل میں جرائم کا جو سزا ہے اس کا مدار جرم پر ہوتا ہے جرم کی نویت پر ہوتا ہے مجرم کی حالت پر نہیں ہوتا جرم کی نویت پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب جرم کی نویت بالکل سیم ہے یعنی چوری اس وقت بھی بلکل سیم شکل ہے دو کوئی فرق نہیں یا تو اس کے اندر کوئی کمی ہے اور طاقت اور زوف آگیا ہو تو تو بتائیں جب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تو لہٰذا سزا وہی رہ گی جو اس وقت تھی باقی مجرم کے کمزور یا طاقت وہ ہونے کا حساب اگر لگائیں تو پھر تو آپ آج کے زمانے میں بھی آج کے زمانے میں بھی آپ کہیں گے جو طاقتور ہے طاقتور جو ہے زانی اس کو دو سو کھوڑے لگاؤ جو کمزور زان نہیں ہے اس کو پچاس لگاؤ تو آپ خود یہاں لیکن یہاں آج سزائیں جو ہے آج کے عدالتوں میں جو سزائے دی جاتی ہیں تو سیم سزائے دی جاتی ہیں ایک ٹارزن اگر زنا کر لے تو عدالت وہی سزا دیتی جو لکھی ہوئی ہے اور ایک کمزور آدمی سے زنا ثابت ہو جائے تو عدالت وہی سزا دیتی جو لکھی ہوئی ہے تو کیا فرق کرتی ہے نہیں کرتی اس کا مطلب یہ عدالت بھی جانتی ہے کہ طاقت اور کمزور کا حساب نہیں نویت وہ جرم کا تحقق دونوں سے ہو گیا ہے لہٰذا زنا ثابت ہو گیا ہے یا ریپ ثابت ہو گیا ہے لہٰذا ان ریپ کے نتیم ان کو سزا دو تو جب آج کی اس جدید دنیا میں فرق نہیں کیا جاتا تو آپ اسلام کو کیوں سبق دے رہے کے فرق کریں ٹھیک تو معلوم ہے کہ صرف جرم کی جو نویت ہے اس کو دیکھ کے تب ہی قرآن نے کہا مرد چور ہو یا عورت چور ہو چوری کرنے والا تو دونوں کے ہاتھ کٹے جائیں گے نکال من اللہ یہ دنیا کے اندر ان کے عمل کی سزا ہے لہذا دنیا کے اندر ان کے عمل کی سزا ہو گئی آخر میں اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دیں گے لیکن ہاتھ دونوں کا کٹے گا عورت مرد دونوں کا ذکر کیا ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بطول یہ ایک لطیف نکتے کے مرد کا پہلے ذکر کے عورت کا بعد میں ذکر کیا اشارہ اس سے درف کیا کہ شرم آنی چاہیے مرد کو کہ یہ طاقتور قوی ہو کے بجائے اس کے کما کے روٹی کھائے چوریاں کرتا ہے کم بخت تو اس لئے اس کو وہ تعریض کرنے کے لئے اللہ نے پہلے مرد کا ذکر کیا پھر عورت کا ذکر کیا عورت تو صرف نازق ہے کمزور ہے اب یہ قسم مواجنی کر پائی تو کسے چوری بھی جاری نہیں کر لی لیکن ہاتھ پھر بھی کٹوائے کہ چوری تو کی نا ٹھیک ہے نا لہذا عورت کے بھی ہاتھ کٹوائے اس لئے یہ کہنا جو ہے کہ بھی پہلے طاقتور لوگ ہوتے تھے لہذا یہ حکام کمزور ہے یہ حکام تو اگر یہ کہ آپ دنیا کے معاملات میں فرق کر لیں کہ پہلے طاقتور لوگ ہوتے تھے روٹی کھاتے تھے آج کے لوگ کمزور ہو گئے ہیں یا صرف پانی پیتے ہیں روٹی کھاتے تھے تو ان کے میدہ خراب ہو جاتا ہے نہیں بھائی باقی ساری دنیا کے چیزیں آپ سیم کر رہے ہیں بلکہ آج کے زمانے میں تو جتنی ریلیکسیشن ہوگی جتنی ورائٹی آسانی پیدا ہو گئیں آج کے زمانے میں بھی اگر چوری کرتا ہے تو آج کے زمانے میں تو اور سخت سزا دینی چاہیے ایسے ہی ہے پہلے زمانے میں تو قسم مواش کے حالات ہوتے نہیں تھے آج کو آج گھر بیٹھے آپ دس چیزیں کما سکتے ہیں پانی بیچنے بار جائے پکی جائے گا روٹی بیچنے جائے پکی جائے گی تو آپ تو قسم مواش کر سکتے ہیں پہلے زمانے میں تو حالات اتنے غریب تھے کہ چوری کر لی تو اس وقت سزا کم ہوتی لیکن وہ اس وقت جب نہیں ہوئی تو آج تو ڈبل سزا ہو جانی چاہیے تھی لیکن اسلام میں پھر بدا کے نہیں جو ایک سیم قیادہ چل رہا ہے اور پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ اصل میں یہ جو کہہ رہے ہیں سخت جانتے ہیں یہ کمزور جان ہے یہ ایک ایسی کسوٹی ہے یہ اس کا مییار آپ متین نہیں کر سکتے دیکھو سفر میں سفر میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ مسافر کے لیے قصر نواز کی اجازت ہے کیوں کہ سفر میں مشکت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے لہذا گھر کا آرام نہیں ہوتا ہے لہذا مسافر دو رکعت پڑے پھر منزل کو جائے لیکن وہاں آپ کوئی کہے نیار ایک بادشیہ وقت جب سفر کرتا ہے یار وہ تو ایسی چلتا ہے جیسے اپنے محل میں بیٹھا ہے اس کو تو چار رکعت پڑنی چاہیے لیکن شریعت کہتے ہیں نہیں یہ ایسی کسوٹی ہے کہ ہم اس کو ناپا طلا کو فارمولا بنا نہیں سکتے کیونکہ کون آرام سے سفر کر رہا ہے کوئی تکلیف سے کر رہا ہے ہم اس کا مییار متین نہیں کر سکتے لہذا ایک ہی ہم نے حکم لگا دیا ہے ارسہ بھی قصر کرو بلکل اسی طریقے سے سزا کے اندر آپ کس کو سخت جان کہیں گے کس کو کمزور کہیں گے آپ کسوٹی متین نہیں کر سکتے جب کسوٹی متین نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا لوگ اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنے کے لئے دوڑیں گے کہ جی میں تو کمزور ہوں یہ جفا کا اس طاقتور ہے تو یہ کسوٹی چونکہ اس کی متین نہیں ہو سکتے شریعت نے ایک حکمہ لگا دیا کہ بھی ہاتھ کٹے گا لہذا ہاتھ کٹتا ہے لہذا یہ باریکی میں نہیں پڑے کیونکہ آپ اس کا مییار متین نہیں کر سکتے بلکل صحیح ہے کیونکہ آج کی دنیا میں بھی جو بہت سے جفاکش ہیں اس زمانے کے کمزوروں سے طاقتور ہیں تو پھر آپ کہیں کہ اس طاقتور کا کٹ دو ہاتھ یہ ٹارزن ہے اور اس کمزور کا نہ کٹو تو یہ پھر کوئی میار نہ ہوا تو آپ نے آج کے زمانے کے ٹارزن کا ہاتھ کیوں کٹ دیا پھر یہ ہے تو اسی زمانے کا آدمی تو بات وہی ہے نا تو یہ سارا دین جو ہے ملغوبہ بن جائے گا اور بالکل ایک انتشار پیدا ہو جائے گا اور اسلام کا کمالیت ہے اس کے قوانے بالکل صاف سترے سیدھے ہوتے ہیں لہٰذا سیدھے سادھے قوانین پر عمل کرنے انسانیت کے زندگی کے آسانی ہوتا ہے مطلب یہ اس میں چھیرخانی کرنی نہیں چاہیے ہو ہی نہیں سکتی ہے بہت خوب بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے شباہ انہوں نے بھیجا جواب آپ نے دے دیا اور ہم بہت خوب موسیقی